بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اپنے سابق کا آغاز التدریب السادس صفحہ نمبر 117 ترسل کریں گے تبادل سؤال والجواب کما فی الامثلات حل توریدو تناول الفطور معی کیا آپ میرے ساتھ ناشتہ کرنا چاہیں گے نعم اوریدو تناول الفطور معک جی ہاں میں ناشتہ کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ انتی حل توریدینا تناول الغدا کیا آپ میرے ساتھ کیا آپ دوپیر کا کھانا پسند کریں گی طبعا اوریدو تناول الغدا جی بالکل انڈرسٹوڈ ہے کہ میں دوپیر کا کھانا چاہوں گی خالد حل یوریدو خالد تناول العشا کیا خالد رات کا کھانا کھانا چاہتا ہے یا چاہے گا نعم یوریدو تناول العشا جی ہاں وہ رات کا کھانا کھانا چاہتا ہے اب دیکھیں زمائر کے مطابق اور اس میں ظاہر کے مطابق افعال کی تصریف ہوئی ہے ہم نے بھی آگے ان کی تصریف کرنی ہے انتما حل تریدانی تناول الفطور یا تناول الغدا یا تناول العشا اب کوئی سا بھی ایک لگا سکتے ہیں نعم نریدو تناول الفطور انتو حل تریدونا تناول الغدا نعم نریدو تناول الغدا انتونا هل تریدنا تناول العشا نعم نریدو تناول العشا هل يريدو الطلاب تناول الفطور نعم يريدو الطلاب تناول الفطور هل تریدو البنات تناول الفطور نعم تریدو البنات تناول الفطور هل يريدو ابوك تناول الغدا نعم يريدو ابي تناول الغدا هل تريدو امك تناول الفطور نعم امي تريدو تناول العشا هل تريد امکا تناول العشاء؟ نعم تريد امی تناول العشاء هل يريد امر تناول الغداء؟ نعم يريد امر تناول الغداء هل تريد مریم تناول العشاء؟ نعم تريد مریم تناول العشاء التدریب السابع تبادل الحبار مع الزمیلك ہلنت شعبان کیا آپ سیر ہیں لا انا جائعن جدن نہیں میں بہت زیادہ بھوکا ہوں شعبان کہتے ہیں جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو سیر ہو یہ سیر کا لب استعمال کیا جاتا ہے جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو ہلنت جوعان کیا آپ بھوکے ہیں لا انا شبعان نہیں بلکہ میں سیر ہوں ہلنت شبعان کیا آپ بھوکی ہیں لا انا جائعن نہیں میں بھوکی ہوں ہلنت جوعان کیا آپ بھوکی ہیں لا انا شبعان نہیں میں سیر ہوں ہل تتناول اللحمہ کیا آپ گوشت کھائیں گے لا افضل الخدارہ نہیں میں سبزی پسند کرتا ہوں ہل تتناولین الاروز باللحم کیا آپ گوشت والے چاول کھائیں گی لا افضل الاروز بدجاج نہیں میں مرغے والے چاول چکن بریانی چکن والے چاول پسند کرتی ہوں ہلت اکل البید المسلوک کیا آپ ابلہ وانڈا کھائیں گے لا انما اکل البید المقلی نہیں میں فرائرنڈا کھاؤں گا ہلت اکلین الاروز باللحمہ کیا آپ بھیڑ کا گوشت کھائیں گی لا انما اکل لحمہ دجاج نہیں میں مرغے کا گوشت کھاؤں گی ہلت احب الخدار کیا آپ سبزی پسند کرتے ہیں لا انما احب اللحمہ نہیں بلکہ میں گوشت پسند کرتا ہوں ہلت احبین الوجبات الخفیفہ کیا آپ نارمل کھانے کھانا پسند کرتی ہیں لا انما احب الوجبات سریع نہیں بلکہ میں فاس فوڈ کھانا پسند کرتی ہوں ہلت اریدو تناول الطعام فی المطعام کہ آپ ہوتل میں کھانا کھانا پسند کرتے ہیں لا انما اریدو تناول الطعام فی البید نہیں بلکہ میں گھر پہ کھانا کھانا پسند کرتا ہوں ہل تريدین تناول الطعام فی البیت کیا آپ گھر میں کھانا کھانا پسند کرتی ہیں لا انما اريد تناول الطعام فی المطعم نہیں بلکہ میں ہوتل میں کھانا کھانا پسند کرتی ہوں التدریب الثامن تبادل سؤال والجواب معا زمیلک ہل تناولت الفطور لم اتناول فطوری بعد کیا آپ نے ناشتہ کر لیا ہے نہیں میں نے اپنا ناشتہ ابھی تک نہیں گیا ہل تناولت الفطور کیا آپ نے ناشتہ کر لیا ہے ما تناولت الفطور بعد میں نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا ہل تناولت الغداء کیا آپ نے دوپیر کا کھانا کھا لیا ما تناولت الغداء بعد ابھی تک میں نے دوپیر کا کھانا نہیں کھایا ہل تناولت الغداء کیا آپ نے دوپیر کا کھانا کھا لیا ہے لم اتناول الغداء بعد میں نے دوپیر کا کھانا نہیں کھایا یہاں پر بعد کا معنی جو بیان کیا گیا ہے یہ ابھی تک کے معنی میں آتا ہے اور یہ فیل مازی منفی کے ساتھ آتا ہے یا فیل مزارے نفی جہد بلم کے ساتھ آتا ہے تو ان کو دونوں نفی کے طریقے بیان کیے ہیں اگر فیل مازی کے سیگے کے ساتھ زمانہ مازی میں نفی کرنا چاہتے ہیں تو ما کا استعمال کریں گے جیسے ما تناولتو کا استعمال ہوا ہے اور اگر آپ فیل مزارے کے سیگے کے ساتھ زمانہ مازی کی نفی کرنا چاہتے ہیں تو لم فیل مزارے پر داخل کر کے اس کو ادا کریں گے میں نے ابھی تک دوپیر کا کھانا نہیں کھایا کیا آپ نے دوپیر کا کھانا کھایا ہے میں نے ابھی تک نانا دوپیر کا کھانا نہیں کھایا دوپیر کے کھانے کو صبح کے کھانے کو رات کے کھانے کو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ صبح کے کھانے کو فطور دوپیر کو غدا رات کو عاشا کہتے ہیں اب ان کو بطور مزدر ہم استعمال کرتے ہیں تو جیسے ہم نے غدا کہا ہے پیچھے فطور کہا ہے عشاء کہا ہے اگر اسی قوم فیلیہ صورت میں لے کر رہے ہیں تو کیسے لے کر آتے ہیں اس قوم نے بیان کیا حل غدیتا کہ آپ نے دوپیر کا خانہ کھایا حل تغدیتا حل تغدیتی کہ آپ نے دوپیر کا خانہ کھایا ما تغدیتو لم اتغدہ معد اس طریقے سے یہ اس معنی میں آ جائے گا حل تناولت العشاء کہ آپ نے رات کا خانہ کھا لیا ما تناولت العشاء عباد نہیں میں نے ابھی تگ رات کا خانہ نہیں کھایا یہ اسی معنی مہشہ تریقہ اور اسلوپ تبدیل ہیں کہ آپ فیل لے کر آئے ہیں تو تغدیتو کہیں گے تغدیتا اور اگر مصدری صورت میں اس کو اب استعمال کرنا چاہیں تو تناؤلت العشاء تو عشاء کو مفکول بنا کر استعمال کر سکتے ہیں حل تغدیتی ما تغدیتو بعد می نے ابھی تگر ہے کھانہ ہے ہل اکل ت companion کیا آپ نے کھانا کھا لیا لم آقلت리عام میںенить کھانا نہیں کھایا یہاں خدا تو سمپل کہنا نہیں کھایا تو لم آقلت اللہ کو اور اگر آپ نے کہنا ابھی تک نہیں کھایا تو بلیں گے مئن آقلت ترمازتریب تأسے تبادل سوال والجواب معا الزمین بالتاقید کیا آپ کھانا کھائیں گے ضرور میں کھانا کھاؤں گا کیا آپ ناشتہ کریں گے ضرور میں ناشتہ کروں گا کیا آپ ناشتہ کریں گی طبعاً بلکل یہ تو اندرستور سی بات ہے ناشتے کا ٹائم ہے طبعاً میں ناشتہ کروں گا کیا آپ دوپیرے کھانا کھائیں گے طبعاً اتناول لگا یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب بلطم دلسل چل ہو کھانے کا ٹائم ہو اور بوک بھی لگی ہو تو اس وقت ہے طبعاً اتناول لگا هل تاثن electromagntechne کیا آپ دوپیر کے کھانا کھائیں گے طبعاً اتناول لگا میں دوپیر کا کھانا کھووں گی هل تنتگدہ کیا آپ دوپیر کے کھانا کھائیں گے طبعاً اتغدہ نعم اتغدہ ہل تنتناول لڑشا کیا آپ رات کا کھانا کھائیں گے بلکل میں رات کا کھانا کھاؤں گا کیا آپ رات کا کھانا کھائیں گے یہ آسان ہے سیم موسیقی کا ترجمہ ہے کیا آپ کوئی چیز کھائیں گے نعم آکل جی ہمیں کھاؤں گا کیا آپ کوئی چیز کھائیں گی بکل تأقید بلکل آکل میں کھاؤں گی دو مثالیں تین مثالیں حل کر کے دے دی گئی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آگے مثالیں حل کرنی ہیں جیسے میں آپ کا ناشتہ پر انتظار کروں گا نحن ننتظرکم علی الغدا ہم آپ کا آپ سب کا تو پھیر کے کھانے پر انتظار کریں گے سوفا ننتظرکم علی الغدا اب یہ دونوں طریقے بیان کی جا سکتے ہیں ننتظرکم بھی کہہ سکتے ہیں سوفا ننتظرکم بھی کہہ سکتے ہیں وہ ٹائم کی سوفا تھوڑا سا زمانہ بائید کیلئے استعمال ہوگا مستقبل میں اور ننتظر مطلقا یعنی یہ کسی بھی ٹائم مناشتہ کے جو ٹائم ہوگا فکستے ہوگا اسی سے مراد ہوگا انا انتظرکم غدا علی الآشہ میں آپ کا کل رات کے خانے پر انتظار کروں گا اب میں آپ سب کا رات کے خانے پر انتظار کروں گا سوفا انتظرکم غدا علی الآشہ میں آپ سب کا کل رات کے خانے پر انتظار کروں گا اب یہاں پر ایک دو چیزیں سمجھنے والی ہیں انتظرو یا ینتظرو ننتظرو جو بھی ہے یہ جو زمیر آئے گا یا فیل آئے گا جو اسم ظاہر آئے گا اس کے مطابق ہم فیل کو تو لے کر رہیں گے اب زمیر جو منصوب متصل والی ہے اس کو ہم کون سی لے کر رہیں گے تو یہ آپ کی ثواب دید پر ہیں آپ کے سامنے آپ والا سبیل المثال سمجھتے ہیں کہ سامنے آپ کے چار بندے ہیں تین بندے ہیں دو ہیں ایک ہیں تو اسی کے مطابق آپ زمیر لے کر آئے گا تو ایک کبھی آپ واحد کی لے کر آئے ہیں کبھی تثنیہ کی لے کر آئے ہیں کبھی جمعہ کی لے کر آئے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ غائب کی زمائر بھی لگا سکتے ہیں جیسے یہاں پر انتظرو کم ہے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں انتظرو ہم انتظرو ہو کسی کو آپ خبر دے رہے ہیں تو یہ اس کے مقاسے تبدیل ہو جائیں گے لیکن جملہ درست ہو جائے گا اب جسے تارک کی مثال ہے اب جو لگانا چاہے اس طرح سے مریم ہے اب تنتظرو کا بھی کر سکتے ہیں تنتظرو کی بھی کر سکتے ہیں تنتظرو کما بھی کر سکتے ہیں آپ کی سباب دیا پر ہے آپ جو بھی لگانا چاہے تنتظرو مریم علی عشاء سوف تأنتظروك مریم علی العشاء سوف تأنتظروك ہم زمیر تین چار مثالیں حل کر کے دے دی گئی ہیں ان کو دیکھ کر آگے حل کر رہے ہیں یہ مثالیں رکھی ہوئی آپ ان کو پڑھ لیجئے گا ترجمہ مشکل نہیں ہے میں آگے حل کروا دیتا ہوں جیسے انتی ضمیر ہے اس کی مثال حل کی گئی ہے نعم آتی لتناول العشاء کیا آپ رات کا کھانا کھانے کے لئے آئیں گے لڑکی سے سوال ہے وہ کہتی ہے نعم آتی لتناول العشاء جیہاں میں رات کے کھانا کھانے کے لئے آؤں گی هل يأتی طارک لتناول الغداء نعم يأتی طارک لتناول الغداء مريم هل تأتی مريم لتناول العشاء نعم تأتی مريم لتناول العشاء هما هل يأتیانی لتناول الفطور نعم يأتیانی لتناول الفطور هل تأتی لتناول الفطور نعم تأتی لتناول الفطور هل يأتون لتناول الفطور؟ نعم يأتون لتناول الفطور هل تأتي اسرتك لتناول الغداء؟ نعم تأتي اسرتك لتناول الغداء هل يأتي اخوك لتناول العشاء؟ نعم يأتي اخي لتناول العشاء هل يأتي استاذ؟ هل يأتي الاستاذ لتناول الفطور؟ نعم يأتي الاستاذ لتناول الفطور هل يأتي المدير لتناول الغداء؟ نعم يأتي المدير لتناول الغداء اتدریب الثانی عشر اجر التمرین العاتی تغزیرا للفاعل بمحاقات الامفلا جیسے دو مثالیں تین مثالیں ہیں آپ پڑھ لیجئے گا اخی کی مثال حل کر دیتا ہوں جسے حل شدہ ہے اس کے بعد ہم آگے حل کرتے ہیں اخی اخی ذاہب لیتناول العشاء دونوں کا ایک ہی معنی ہے دو طریقے بیان کیے گئے ہیں آپ دو طریقہ آپ کو استعمال لیں اچھا لگے آپ اس کو بول چال میں استعمال کر سکتے ہیں طریق ذاہب لیتناول العشاء مریم بس آپ نے تذکیر و تانیس کا خیال لکھنا ہے جہاں پر تذکیر ہوگی وہاں ذاہب مونس ہوگی تو ذاہبت فیل کے اندر یتناولا یتتناولا تذکیر و تانیس کا یہ آپ نے فرق رکھنا ہے انتا ذمیر ہے جیسے انتا ذاہب لتناول العشاء أنت ذاهب لتتناول العشاء أنت ذاهبة لتناول العشاء أنت ذاهبة لتتناولین العشاء أنتما ذاهبان لتناول العشاء أنتما ذاهبان لتتناول العشاء أنتم ذاهبون لتناول الفطور انتم ذاهبون لتتناول الفطور اسرتي ذاهبة لتناول العشاء اسرتي ذاهبة لتتناول العشاء آج کا سبق ہمارا یہی تھا انشاءاللہ نیکس سبق میں ہم آگے پڑھیں گے تب تک لئے اجازت دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا